اسلام علیکم لاؤزرین امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج کشمیر میں پولیس نے ایک یوٹیوبر کو گریفتار کر دیا ہے اور یوٹیوبر کا نام ہے فیصلوانی آپ نے یہ ویڈیو ان کا دیکھا ہوگا کیونکہ یوٹیو پہ انہوں نے کل ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں وہ گرافکس کی مدد سے وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کے سپوکس پرسن جو رہی ہیں نپر شرمہ جن کا کنٹروورشل سٹیٹ مٹھایا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جس کے بعد ان کو بی جے پی سے ہٹایا بھی گیا اور اس کو لے کے کافی جگہ پہ کل پروٹیسٹ ہوئے تو یہ یوٹیوبر جو ہیں فیصلوانی صاحب تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے بینا شرٹ کے گرافکس کی مدد سے یہ ایک کلہاری سے دکھا رہے ہیں کہ وہ نپر شرمہ کا سر اڑا رہے ہیں یہ انہوں نے گرافکس کی مدد سے بنایا تھا اور یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت وائرل ہوا نہ صرف کشمیر میں بلکہ کشمیر سے باہر بھی یہ کافی سرکولیٹ ہوا کافی شیئر کیا گیا سوشل میڈیا سائٹس پہ حالانکہ فیصلوانی نے بعد میں یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ شاید ان کو اس ویڈیو کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے لیکن پولیس نے آلڑی اس معاملے میں فی آر درج کر لی ہے اور فیصلوانی کو آج گریفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے صفا قدر پولیس سٹیشن میں سیکشن پانچ سو پانچ اور پانچ سو چھے کے تحت جو ہے فی آر درج کی گئی تھی اور کل جب فیصلوانی نے یہ ویڈیو ڈالا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اور ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے وہ جو پرانا والا ویڈیو ہے جس میں وہ لپر شرما کو دکھا رہے ہیں گریفتار کی مدد سے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ وی ایف ایکس ویڈیو ہے یعنی گریفتار کی مدد سے انہوں نے یہ ویڈیو بنایا تھا اور ان کی جو منشاہ ہے وہ کسی کی ریلجیس سینٹیمنٹس کو ہورٹ کرنا نہیں ہے اور کیونکہ اسلام جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ سبھی مذہب کی عزت کرنا سبھی مذہب کو جو ہے کسی بھی مذہب کی جو ہے بیزتی نہیں کرنا یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنا ویڈیو جو ہے انہوں نے ڈیلیٹ کیا تھا اور دوسری ویڈیو میں انہوں نے جو ہے وہ اپولوجیز بھی کیا تھا معافی بھی مانگی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ سبھی جو مذہب ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ میں نے جو ویڈیو بنایا ہے لیکن تب تک جو ہے وہ ویلیشن ہو گی تھی اور دیر رات گئے تک انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیڈ بھی کیا تھا انہوں نے معافی بھی مانگی تھی لیکن جو معاملہ ہے جو ان کے خلاف جو ہے وہ آلوڑی بن گیا تھا اور معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا تھا تو فیصل وانی صاحب نے یہ بھی کہتا کہ وہ ایک سیدھے سادھے سیدھے انسان ہیں اور وہ کسی پریشان میں نہیں پڑنا چاہتے وہ کسی کو ایمبلیمیڈ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ دودھاری تلوار ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہم سب کی ذمیواری ہے فیصل صاحب نے حالانکہ سبھی جو مسلمان ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں لپر شرما کے جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا بلاسفیم سٹیٹمنٹ جسے ہم کہیں اور اس کے وجہ سے سبھی مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے تھے لیکن فیصل وانی صاحب جو ہے انہوں نے یہ ویڈیو جو بنایا اس کی اب ان کو جو ہے تکلیف اٹھانی پڑی ہے انہوں نے حالانکہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کیا ہے لیکن معاملہ جو ہے ان کے خلاف درج ہو چکا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے تو میڈیا جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا اور کسی بھی طرح کے وائلیشنز نہ کرنا اور کسی بھی ریلیجن کی سنٹیمنٹس ہرٹ نہ کرنا یہ ایک محضب انسان کی پہچان ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ فیصل وانی صاحب جو ہے ان کا معاملہ زیادہ نہ بگڑے اور پلیس جو ہے وہ بھی اس معاملے میں تھوڑی نرمی برتے اور فیلال بھی اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے علاوانی کے بعد